سٹوڈرٹس بات کر رہا ہوں بی کم پارٹ ون کی دو سبجیکٹس کی جس میں سٹیٹ اور فنکشنل انگلیش ہے اس میں سٹوڈرٹس کو کافی پروبیمز ہے اور کافی سٹوڈرٹ ایسے بھی آئے ہیں جن کا لاس چانس ہے اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس لاس چانس کو کلیر نہ کیا تو ہمیں پورے کے پورے پیپر آرٹ دے دے پڑ جائیں گے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے تو بچو دیکھیں سٹیٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور انگلیش بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انگلیش آپ کی پوری گرامر پر بیس کرتی ہے اگر آپ کو گرامر کی ساری چیزیں آتی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فیل ہو جائیں اب یہ پچھلے پیدے یہ چار دن میں آئیتے سٹوڈرز جن کو چار دن میں انگلیش کی تیاری کروائی گئی تھی اور وہ نکل گئے ہیں کیونکہ گرامر کا کام ہے اس میں یاد کرنے والا کام نہیں ہے اسی طرح سٹیٹ بھی ایسی ہے کہ سٹیٹ میں اگر آپ کو کونسپٹ ٹلیئر ہو گئے ہیں تو جو مرشی کوسٹن آجے ایکزی میں آپ اس کو ایزی جو ہے کر لیں گے تو بچو ابھی بھی ٹائم ہے ٹائم کو ویسٹ مت کیجئے گا ٹھیک ہے آپ آج دور جون ہو گئی بھی ہے یکم جون سے کلاس سٹارٹ تھی آپ جس طرح سے پڑھا جاتے ہیں آپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جن بچوں کا لاس چانس ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سٹیٹی نہ کریں کیونکہ اگر اس بار بھی سپری آگئی تو بڑا کام خلاب ہو جائے گا کیونکہ آپ کے طرف سے سٹورٹ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کر کے آتے ہیں لیکن ہم ریزرٹ بیٹھ ملتے ہیں تو سٹیٹ اور فرکشنل انگلیش بچوں بہت زیادہ آسان ہے ایزی ہے اس طریقے سے کرائے جائے گی کہ آپ خود بھی کہیں گے کہ واقعی ہماری اتیاری اچھی ہو گئی ہے اور ہنڈر پرسنٹ آپ جو ہے لاس چانس والے جو ہے اگزیمز کو کلیر کر پائیں گے ٹھیک ہو گیا اس پرونس میں ایک شرط یہ ہے کہ جو کام آپ کو دیا جائے گا جو ٹیسٹ کا شیڈول بنایا جائے گا وہ آپ نے لازمی فولو کرنا اس میں آپ نے جو ہے ایکسکیوزیں ڈالنے پھر تو ہنڈر پرسنٹ گرانٹی آپ ازیدی پاس ہو جائے ٹھیک ہے دوسرا ٹائم جو ہے لیٹ ہے اس لیے اگر آپ ٹائم کو ایشو نہیں ڈالیں گے اور یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ کا مین کام کیا پاس ہونا وہ آپ کو کروا دی جائے گا کورس بھی کبر کروا دی جائے گا لیکن ٹائم کو ایشو نہیں ڈالیں گے اگر آپ ٹائم کو ایشو ڈالیں گے تو پھر یہ میلنی بڑا مسئلہ بن جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہو گیا